بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریان ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریان ساری فوڈ سیکریٹس تو آج آپ کو میں سکھاؤں گی کہ آپ چنے کی دال دال تڑکہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب اور کس طرح سے آپ اسے بنا سکتے ہیں خوشبودار اور ٹیسٹی تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جی سب سے پہلے ہم نے لیا ہے پریشر ککر اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ ککنگ آئل اور ہمارے پاس جو دال ہے وہ ہے آدھا کلو ٹھیک ہے جس میں ہم نے تین میڈیم سائز کے پیاس آئل میں شامل کر دیئے اب ان کو ہم نے تھوڑا سا گولڈن کلر آنے دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے اتنا سا ہی براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس میں ہم تین بڑے سائز کے ٹوماٹر جو ہیں کاٹ کے وہ ڈال دیں گے آدھا کلو دال ہم لیں گے چنین کی ٹھیک ہے اور تین ٹیبل سپون اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے فلیم یہاں پہ ہم ہائی رکھیں گے اور یہ دیکھئے ایک سی ڈیڈ انچ کا دارچینی کا ٹپڑا آپ نے لازمی شامل کرنا ہے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا لال مرش کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اس کے اندر نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم بلکہ وان فورتھ ٹی سپون اس میں ہم ڈال لیں گے ہلدی کا پاورڈر سبھی مسالیں اچھی طرح سے مکس کریں گے ان کو ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ بھنائی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے دو منٹ کے بعد ہی آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے چنے کی بھیگی ہوئی دال ٹھیک ہے جس کو دو گھنٹے سے بھیگو کے رکھا ہوا تھا اور اس میں اب ہم پانی شامل کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں اچھی طرح سے دال کو مکس کرنا ہے پانی سمیت ہی آپ نے دال ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ لیں جی اس میں ہم نے ٹوٹل ایک گلاس پانی ڈال دیا اب پریشر کو کر کر دھکن بند کریں گے اس کے اوپر ویٹ لگا کے اس کا ہم نے ویٹ کرنا ہے آٹھ منٹ یہ لیے تو یہ لیں جی یہاں پہ آٹھ منٹ ہم نے پریشر کو چلا دیا اس کے بعد اس کا ڈھکن کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو دال ہے بڑے پرفیکٹ طریقے سے گل چکی ہے مگر اس کے اندر پیاز اور ٹرماتر بھی نظر آ رہے ہیں چمچ آپ ہلاتے جائیں گے اس طرح سے فلم آن کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپس میں گھول جائیں گے اب اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون گرم سالہ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی شامل کریں گے ہاک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ٹھیک ہو گیا گرم مسالے کے اندر سارے گرم مسالے موجود ہیں ٹھیک ہے اس لیے الگ سے مسالے نہیں ڈالیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے مزیدار بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ٹی سپون ٹی سپون چکن کا پاورڈر چکن کا پاورڈر ڈالنے سے آپ یقین کریے دال میں اتنا ٹیسٹ آتا ہے اتنی مزیدار بنتی ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور اب اس میں ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں کاٹ کے آپ نے شامل کر دینا ہے یہاں پہ فلم آپ نے سلو ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہری مرچیں ہرہ دھنیاں ڈال کے ابھی آپ کو میں قریب سے کیمرہ کر کے دکھاتی ہوں یہ چیک کریں اس طرح سے دال کی جو لکھ ہے وہ ہونی چاہیے بہت ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور جب آپ نے ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں شامل کرنا ہے اور دو منٹ کے لیے سلو فلم پہ پکا کے فلم آف کرنی ہے اب اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے جی کیا اس میں اندر جو ڈالائنہ چکن کا پاورڈر اور انڈ پہ ہری مرچیں اور ہرہ دھنیاں اس کی خوشبو نے کم مال کر دیا ہے اب انڈ پہ یہ دیکھئے جی یہ میرے پاس ہے دیسی گھی جس کو آپ نے کافی زیادہ گرم کرنا ہے ایک پین کے اندر اور اس طرح سے دال کی اوپر آپ نے جو تڑکہ ہے وہ پھیلا دینا ہے تو یہ لیں جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کی دال تڑکہ بن کے تیار ہے چنے کی دال تڑکے والی جس کو کہ ہم نے لگایا ہے دیسی گھی کا تڑکہ اور یہ بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار جھٹ پڑ بننے والی دال ہے اس کے اندر ٹیسٹ ہے دیسی گھی کے تڑکے کا اس کے اندر ٹیسٹ ہے چکن پاوڈر کا اس کے اندر ٹیسٹ ہے ہری مرچ اور ہری دھنیے کا جو ان پہ ڈالا تھا تو بنائیے کھائیے انجوائے کھائیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی موسیقی